سٹوڈنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی ہم نے کسی بھی قسم کا انیلیسز کرنا ہے تو ہم کچھ موڈلنگ کرتے ہیں موڈل جیسے ہم نے سٹیٹسٹیکل موڈلز کی بات کی یا میتھمیٹیکل موڈلز ہم نے ڈسکس کیے تو اسی طرح سوشل نیٹورس کے اندر سے بھی اگر ہم نے کوئی انیلیسز کرنا تو اس کے لیے بھی ڈیفرنٹ میتھر یا موڈلز ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ ابھی جیسے ہم نے بات کی تو کہ ٹو وے کمیونکیشن ون وے کمیونکیشن نمبر اف نوڈز پھر ان کی لوکیشن ان کے ورڈسز ایجز یہ ساری چیزیں بیسکلی میٹر کرتی ہیں اور جب ہم ان کو وین وی سٹارٹ پوٹنگ ایوری تھی ان پرسپیکٹیف مطلب یہ کہ اب یہ جو بھی میرے جو دو نوڈ ہیں کوئی بھی جو کمیونکیشن کا نیٹورک ہے یا جو آپ کا سوشل نیٹورک ہے اچھا جو کمیونکیشن نیٹورک ہے نا that is also a social network کہ جیسے ہم میں موبائل فون کی example دیتا ہوں وہ آپ کو یا social media کے جو different networks ہیں جو کہ آپ لوگ سب use کرتے ہیں ان کی جب ہم example دیتے ہیں تو basically اگر ہم technology کو ایک side پہ کر دیں تو we are simply talking about social networks اچھا اب اس میں جو ہے دو طرح کے models normally جو ہیں وہ use ہوتے ہیں اس میں ایک یہ جو نیٹورک evolution model اور دوسرا ہے نیٹورک کا attribute model evolution model کا مطلب یہ کہ جو اس کے اندر changes آتی ہیں نیٹورک کے اندر وہ ان کو آپ نے capture کرنا ہے فرض کریں اس کی example ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے اور آپ اس کو use کریں اب ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہیں just recall کہ جو وہ جو telecom کا towers ہوتے ہیں تو آپ ایک tower کی range میں ہے تو still you can communicate جیسے ہی آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں یہاں یہ جو basically جو telecom کا towers ہے نا ان کی range normally ایک circle کی صورت میں ہوتی جس کو ایک cell کہتے ہیں یہاں وہ ایک hexagon type shape بنتی ہے جو لوگ telecom کو understand کرتے ہیں they know this ایک پورا plan ہوتا ہے جس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو cell site ہے کہ جو ایک tower جو آپ لوگ normally دیکھتے ہیں وہ ایک خاص area کو cover کرتا ہے جیسے ایک area ختم ہوتا ہے ایک کا تو دوسرا tower شروع ہو جاتا تو اس طرح وہ ایک دوسرے کو آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ ایک آپ کا tower ہے ایک یہ tower ہے تو ان کی جب planning کی گئی تھی تو اس طرح سے کی گئی تھی کہ یہ اگر ایک کا وہ ختم ہو area تو دوسرے کا شروع ہو جائے یہ shape basically ایسی نہیں ہوتی یہ ایک hexagon کی اس طرح کی shape ہوتی ہے جو لوگ planning کرتے ہیں telecom میں یہ جو اس کی اس طرح کی shape ہوتی ہے اور یہ جو اس کے جو signals ہوتے ہیں وہ broadcast ہوتے ہیں تو جتنے لوگ اب coming back to the subject جتنے لوگ اس network میں ہوتے ہیں ان کی ایک identity ہے ان کی وہ ان کا mobile کا number ہے right اور جو جب وہ call کرتے ہیں تو اس کی جتنی information ہے وہ اس کا پھر وہ data بن جاتا ہے social network کا اور you can easily find out کہ جب ہم crime investigation کی بات کرتے ہیں تو normally جو agencies ہیں وہ ان کے پاس یہ data یہ جس data کے بھی ہم بات کر رہے ہیں نا یہ data سارا ان کے پاس available ہوتا ہے telecom operator کے پاس تو وہ بڑا easily ان سے if they have a suspect ایک number ہے ان کے پاس ایسا جس کو انہوں نے search کرنا ہے یا locate کرنا ہے وہ telecom companies کو وہ number دیتے ہیں وہ سارا اپنا جو database ہے اس کو browse کرتے ہیں اور پھر وہ find out کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ number تھا and then they find out کہ وہ جو ایک particular number ہے وہ فرض کرے اس tower کے اس area میں اس نے call کسی کو call کی یا call receive کی اور پھر اگر اس کا فرض کرے smartphone تھا تو پھر وہ further we can investigate کہ اس نے کوئی social media use کیا internet use کیا تو social media کون تھا use کیا اگر social media use کیا تو کس دوسرے number کے ساتھ یا کس دوسرے element کے ساتھ اس نے communication کی کیا اس نے message بھیجا یا اس نے message receive کیا تو یہ ساری چیزیں basically جو ہیں یہ آپ کے اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے helpful ہوتی ہے investigation جو community کو find کرنا ہے نا یا pattern کو find کرنا that is sort of an investigation criminal investigation is something different لیکن اسی طرح جو بھی investigation آپ کرتے ہیں that can be used and applied in a variety of you know situations اچھا اب جو model ہے اب اس کی جیسے میں نے بات کی ایک تو اس کے اندر ہوتا ہے آپ کی soft جو ایک information ہے message ہے اور دوسرا پھر اس کی آ جاتی ہے technology کہ وہ آپ نے کس طرح سے اس کو use کرنا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو social network ہے ان کی جو modeling ہے وہ میں help کس طرح سے کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو last slide میں بتایا کہ کس طرح سے آپ ان کو identify کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ان کو ایک دوسرے سے link کر سکتے ہیں تو اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ فرض کریں ایک جو store ہے اس کا customer اس کا manager اس کا salesman اور جو وہ چیزیں بیٹھتے ہیں یا جو چیز اس بندے نے order کی purchase کی کسی customer نے ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ link ہے right so this is very very important کہ جب جو برینڈز ہیں یا جو stores ہیں وہ اپنی sales کے planning کرتے ہیں تو they know exactly اگر انہوں نے اپنے salesman کی performance دیکھنی ہے product کی sale دیکھنی ہے انہوں نے اپنا کسی branch کی جو efficiency دیکھنی ہے تو they use this type of situation جو کیا کہتے ہیں کہ information اور اس میں سے دیکھن find out کے یہ کیا ان کا جو بھی pattern تھا وہ کیا تھا کون سی چیزیں زیادہ بگتی ہیں کسی sales manager کی performance زیادہ اچھی ہے کون سا salesman زیادہ اچھا ہے تو یہ اس طرح کی بھی چیزیں جو یہ بھی basically آپ اس میں سے ہی اپنا آپ کا جو ایک social network ہے اس میں سے آپ یہ چیزیں find out کرتے ہیں basically اس میں جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک اس کا soft part ہے اور ایک اس کی hard part ہے تو یہ جو ہے جو ایک اس mechanics ہے ایک dynamics ہے اب dynamics میں کہا کہ جیسے experience ہے reliance ہے trust ہے یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کی soft skills آپ کو کل skills تو نہیں کہنا چاہیے but these are different things یہ attributes بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں going just recall جو ہم نے statistical جو variables وغیرہ study کیے تھے یہ ان کو آپ attributes بھی کہہ سکتے اور یہ basically آپ کی جو communication information exchange knowledge exchange یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تھوڑا سا آپ اس کو technical یا وہ چیزیں جن کو آپ count کر سکتے ہیں wait کر سکتے ہیں اگر آپ NLP تو you can count number of words you can see کہ ان کا sentiment کے ہے اور اس طرح کے کئی وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں تو اس میں basically اس کے mechanics اور اس کے dynamics دونوں چیزیں understand آپ کو کرنی پڑتی ہیں then you can develop a good model اور پھر آپ اس کی base پہ اپنی جو بھی اس میں سے community find کرنی ہے کوئی investigation کرنی ہے کوئی disease کے لیے آپ نے دیکھنا کہ اس کا spread کس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں basically آپ اس طرح کا ایک اچھا model بنا کے آپ کر سکتے ہیں یہ ایک اور table ہے جس میں تھوڑا سا you can see کہ جو communication کا جو model ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بھی آپ ساتھ study کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کوئی employer ہے تو وہ کتنی دفعہ کسی سے بات کرتا ہے neighbor سے کتنی دفعہ آپ بات کرتے ہیں political اس پہ کتنی دفعہ بات کرتے ہیں گھر میں کتنی دیر بات کرتے ہیں دوستوں سے کتنی دفعہ بات کرتے ہیں تو یہ tie basically is one set یا ایک engagement communication کی جب آپ کسی ایک دوسرے بندے سے کرتے ہیں تو یہ basically ان کی types ہیں کتنی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا آپ کی جو different groups ہیں کوئی ایک بندہ یا آپ پس جب communicate کرتے تو اس طرح کے number پھر ہمارے پاس آتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی انسان کی آپ habits بھی find out کر سکتے ہیں کہ وہ اگر کوئی دوستوں کے ساتھ زیادہ communicate کرتا ہے یا کوئی family man ہے تو he will be like mostly here اگر کوئی بندہ صرف کام پہ زیادہ focus ہے اس کا تو he might be here اس طرح سے آپ اس طرح کی information بھی اس میں سے find out کر سکتے ہیں